میں ایسے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے وہ الحمدللہ یہ بڑے بسوک سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریل ویلیو دو سو سے نیچے ہے میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ دو سو سے نیچے آئے گا ڈالر کا ڈار پر وار ڈار ہار گیا افتاح جیت گیا ڈالر ڈار کو مو چڑھانے لگا اپنی اصل قدر دکھانے لگا دھائی سو سے اوپر ہو گیا ستائی سنتمبر کو مفتاح کی جگہ جب اس حق دار نے وزارت خزانہ کا چارچ سبھالا اس وقت انٹر بینک میں ڈالر دو سو تین تیس روپے کانوے پیسے کا تھا اوپن مارکٹ میں دو سو چون تیس روپے کا ڈالر دو سو سے نیچے کی اصل قدر جتلانے والے اس حق دار کے دور میں آج دو سو پچپن روپے کو چھو گیا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا صرف آج انٹر بینک میں چوبیس روپے چون پیسے مہنگا ہو کر دو سو پچپن روپے تین تالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر انیس روپے مہنگا ہو کر دو سو باسٹ روپے میں تستیاب اس حق دار کہتے تھے آئیم ایف کی نامانو ان کی آئیم ایف کو درانے اور مختلف معاہدہ کرنے کی کوششوں سے بڑا نقصان ہوا ہم جیسے لوگ سمجھتے تھے یہ کوشش ناکام ہوگی مفتا اسمائل کی وزیر خزانہ اسحاق دار کی پالیسیز پر تنقید جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب اتفاق ہو گیا کہ آئیم ایف کے ساتھ آگے بڑھنا ہے حالات بہتر ہو جائیں گے اسحاق دار نے عوام میں آ کر ان کی اہلیت پر سوال اٹھائے تو جواب دینا ضروری سمجھا پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی مفتا اسمائل کا انتخابی سیاست میں حصہ نہ لینے کا بھی اعلان میں کیا کہ تھا گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے سے ایک سال اور لگی جاندہ نا تے ایچھے توانو ایچھے توانو ایچھے توانو اے نا دے کپڑے بھی نظر نیشانہوں نے انہوں لیے مجھے افسوسیت بات کہی کہ یہی لوگ ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا اور آج دیکھیں جو حالات لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس اوہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو پچیس مہی یاد ہے آپ نے ضرور دبارہ بار بار ازمانہ ہے جو ازمائی ہوئے ہوں تین چار بندوں کی وجہ سے پرویز علاہی ایک بار پھر پیٹی آئی کے اسیملی توڑنے کے فیصلے پر پرس پڑے غاف لیگ کے ارکان سے خطاب میں پرویز علاہی نے کہا انہوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو مگر خان صاحب کے قریبی لوگوں نے پارٹی کی جڑیں کٹیں چار پانچ قریبی لوگوں میں سے ایک پکڑا گیا ہے اگر وہ پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک ہی رہتا جن لوگوں کو پچیس مہی کو آزمایا جا چکا ہے انہیں دوبارہ آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی حد تو یہ ہے کہ جن ارکان کے حلقوں کو زیادہ فنڈز دیئے وہ بھی صدار کرتے رہے کہ اسیمبلی فوری توڑو اب توڑ دی ہے تو دیکھ لو حالہ چودری شجاعت حسین کو پاکستان مسلمی کاف کی صدارت سے ہٹا دیا گیا چودری وجہت حسین پارٹی کے نئے صدر منتخب ترجمان کافلی کے مطابق پرویز علاہی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں تاریخ بشیر چیما کو بھی سیکیٹری جنرل کے عہدے سے ہٹا کر سیریٹر کامیر علی آغا کو نیا سیکیٹری جنرل مقرر کر دیا گیا وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما کا کہنا ہے کہ کافلی کے صدر چودری شجاعت حسین ہی ہیں سنجیدہ لوگ چودری شجاعت کے ساتھ پھین قومی اسمبلی میں پارلیمانی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اگلے دس دن تک اسلام آباد میں جنرل کامسل کا اجلاس ہوگا ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ چودری شجاعت کتنے مقبول ہیں عمران خان کی گرفتاری آگ لگانے کے برابر ہوگی مضاہمت ہوگی صدر عارف علی نے خبردار کر دیا کہا عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں لیکن حکومت کی طرح سے کوئی پیش رفت نہیں جیڑ ماہ سے حکومت کی جانب سے خاموشی ہے سیاستان مذاکرات کے لیے نہ بیٹھنا چاہیں تو وہ کتنی بار کہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ فوری الیکشن میں سے فوری کا لفظ نکال کر ہی بات کر لیں گاونہ پنجاب سے صوبے میں الیکشن کی تاریخ پر بات ہوئی گاونر کا کہنا ہے کہ اسیمبلی توڑنے پر دستخط کرتے تو تاریخ دیتے اس حکومت سے جو سب سے بڑی گلتی ہوئی ہے ان کے اوپر آٹیکل چھے نہ لگا کر ان کے قاسم سوری پر آٹیکل چھے لگتا تھا ان کے عمران خان پر آٹیکل چھے لگتا تھا نیوٹرل ہونے کا تانہ کیا تھا جیسے میری حکومت بنوائی جیسے قائم رکھی اسی طرح سے مزید چلوائیں اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنگ کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں ویر آر وی پبلک کے لیے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کی ہو گئے ہیں ان کا کہہ رہا ہے جانور اگر آپ نیوٹرل ہیں ملک احمد خان نے عمران خان اور قاسم سوری پر آٹیکل چھے لگتا تھا رہنمہ نون لیگ نے کہا کہ عمران خان نے آئینی کردار تک محدود رہنے پر گالیاں دیں کہا کہ جیسے حکومت بنائی تھی اسی طرح بچاؤ بھی اور چلاو بھی لفظ نیوٹرل کو گالی بنا کر جانور تک کہا گیا فواد چودری کے بارے میں ملک احمد خان نے کہا کہ فواد چودری یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ جانتے تھے مگر جو کچھ بھی انہیں ہتکڑیاں لگا کر اور چادر ڈال کر نہیں لانا چاہیے تھا ثابت وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ فواد چودری کو گرفتار اور ہتکڑیاں لگا کر پیش نہیں کرنا چاہیے تھا فواد چودری کو چہرے پڑ کپڑا ڈال کر ہتکڑیاں پہنا کر لائے گیا کیا وہ دہشت گرد ہے پی ٹی آئی کے سینٹ افیصل جاوید کی سینٹ میں تنقید کہا یہ لوگ اداروں کے خلاف جو بات میں کر چکے فواد چودری نے اس کا ایک تیسد بھی نہیں کہا سینٹ میں آپلتشن لیڈر شہزاد بسیم بول گیا فواد چودری نے الیکشن کمیشن کے رویے پر تفسرہ کیا کانم نہیں ٹوڑا الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے جانب داری کا تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے متنازع شخص کو نگرہ مزیر اعلیٰ بنا کر آپ نے الیکشن متنازع بنانے کی پہلی اینٹرک دی یوسف ازاگیلانی نے کہا فواد چودری کا معاملہ عدالت میں زیرے التوا ہے نگرہ حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر کے احد آئینی منصب ہیں ان پر تنقید نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد کی عدالت میں گندشتر روز فواد چودری کا دو روز کا جسپانی ریمان منظور کیا تھا کافلی کے رانمہ موسیٰ الہی کے خلاف لاہور میں خاتون کو اقواقی مبینہ کال اور گجرات میں جھگڑے کے مقدمات گجرہ والا کی انصداد دیشتگردی عدالت نے جھگڑے کے مقدمے میں زمانت منظور اور اقواقی کال کے مقدمے میں درخواست واپس کر دی تو نئے رول میں کس طرح ایکٹیو ہوں گی؟ نئے رول میں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ مریم نواز وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ دبائی میں ایک روز قیام کے بعد ہفتے کی سام لاہور پہنچیں گی مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صادر اب چیف اور گنائزر کی حیثیت سے فارٹی کو منظم کریں گی انتخابی مہم میں پیش پیش ہوں گی مریم نواز کی وطن واپسی کے لیے نون لیگ کی تیاریاں مکمل ہر ایم پی اے اور ایم اے ایک ہزار کارکن لے کر ایپورٹ پہنچے گا مریم نواز کو ریلی کی صورت میں اے ایپورٹ سے جاتی عمرہ رائے ونڈ لے جایا جائے گا مریم نواز تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد وطن واپس پہنچ رہی ہیں وہ چھے اکتوبر دوہزار وائز کو لندن روانہ ہوئی تھی خیب پختونخہ کی نگراہ کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر خیب پختونخہ غلام علی نے نگراہ وزرہ سے حلف لیا تقریب میں نگراہ وزرہ آلہ خیب پختونخہ سیاسی شخصیات اور آلہ حکام نے شرکت کی ٹی ٹی آئی کے رہنماز شاکت یوسف زائی کا کہنا ہے کہ نگراہ وزرہ آلہ نے کس کے کہنے پر گورنر ہاؤز میں آپوزیشن سے مشاورت کی کابینہ گورنر ہاؤز کے بجائے وزرہ آلہ ہاؤز میں تشکیل دینی چاہیے تھی کابینہ میں مخصوص حضلہ کو نمائندگی دی گئی ہے جسٹس، ریٹائر، ارشاد، قیسر کے علاوہ سالی سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں کابینہ کی تشکیل سے مطالق پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں کی گئی پیر کو ملک بھر میں بشلی ایک ساتھ کیوں بند ہو گئی تھی اینٹی ڈی سی نے وجہ معلوم کر لی پیر کی صورت فریکوینسی میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا اسی وجہ سے پانچ سو کیوی کی ٹرانسپیشن لائنز پر ٹرپنگ ہوئی اینٹی ڈی سی اور کے الیکٹری کا سسٹم بیٹھ گیا گیارہ ہزار تین سو چھپن میگا وارٹ بشلی سسٹم سے آؤٹ ہوئی ریپورٹ تیار کر کے پاور دیویجن کو جمع کروا دی بریگ ڈاؤن سے پہلے فریکوینسی پچاس ہزار میگا ہرٹس تھی اچانک بڑھ کر ستاون ہزار میگا ہرٹس ہو گئی جس سے سسٹم پر لوڈ اور وولٹیج غیر متوازن ہوا لاہور تلاقے ساتر میں تیرہ سال کی گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد جلایا گیا لڑکی بلی طرح جلس گئی پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ کے والدین بچی سے ملنے گئے لیکن مالکان نے ٹال مٹول سے کام لیا بچی سے ناملوانے پر والدہ نے شور مچات گیا ماں باپ گھر کے اندر گئے تو بچی تشدد زدہ حالت میں ملی بلیس کا کہنا ہے بچی نو ماہ سے ملازمت پر تھی گھر کے مالکان پر مقدمات درج ملزمان میاں بیوی مفروح آمی لیاقت کی بیوہ ملزمہ دانیا شاہ پر فرد جرمائیت ملزمہ کا جرم تسلیم کرنے سے انکار عدالت نے کیس کی گواہوں کو دو فروری کو طلب کر لیا ملزمہ پر آمی لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے کا الزام ہے کیا بلدیاتی انتخابات کے کیس میں اپنی ریٹائرمنٹ دوہزار اکتیس تک التوا دے دوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈیشنل اٹرنی جنرل پر برہم اسلام آباد میں اکتیس تسمبر کو بلدیاتی انتخابات کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے التوا کی درخواست کی تھی عدالت الیکشن کمیشن کے وکیل پر بھی برہم ریمارکس دیئے کہ آپ نے حکومت سے پوچھا کہ کون سا پاپیلیشن بوم پھٹا کی یونین کانسلز بڑھانی پڑی تین وہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ یونین کانسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی بلد تو ابھی تک پاس نہیں ہوا کیا ہم پارلیمنٹ میں قانون سازی کا انتظار کریں الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانا چاہتا ہے تو اس نے انٹرا کورٹ افیل کیوں دائد کی مزید سمات آئندہ بتک ملتا ہے فیوری کے پہلے ہفتے میں احتجاج کی تیاری شروع کر دی ہے کراچی کے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے ایم کی ایم کی رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا کراچی کی آبادی کو کم گنا جا رہا ہے 98 لاکھ کی آبادی میں مردم شماری کے مطابق 209 حلقے تھے ایک کروڑ ساتھ لاکھ کی آبادی پر دگنے حلقے ہونے چاہیے تھے آج سوال کرتے ہیں کہ ہم کس درجے کے پاکستانی ہیں کیا آبادی کم گننے اور نمائندگی کم کرنے سے ملک کی خدمت ہوئی کراچی سب کا کہ بینے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بینے لگانے سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں میر جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر بتاتی ہے کہ حکومت نے نتائج تبدیل کیے الیکشن کے دوران بھی دھان لے کی گئی الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں آروز اور ڈی آروز حالیہ انتخابات پر اثر اداز ہوئے ریکامٹنگ سے متعلق الیکشن ٹرائبینل میں بھی جائیں گے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے کراچی میں ڈیپیٹی کمیشنر کیماری کی دفتر پر حملے کا معاملہ جیو نیوز نے سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی راہنما پی ٹی آئی علی زیدیہ اور کارکنان کو ڈیپیٹی کمیشنر آفس کی دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے ڈیپیٹی کمیشنر آفس پر مبینہ حملے کا واقعہ اٹھارہ جنوری کو پیش آیا تھا بلدیاتی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کارکنان زبردستی ڈی سی آفس میں داخل ہوئے تھے حملے کے الزام میں پی ٹی آئی راہنماوں کے خلاف مقدمہ درج ہے کہا گیا ہے کہ حملہ آوروں کی قیادت علی زیدی، بلال غفار، عطاولہ، سعید آفیدی اور دیگر کر رہے تھے حملہ آوروں نے لوگوں کو مارا پی ٹی آئی جان سے مانے کی نیت سے فائرنگ کی امارت کو نقصان پہنچایا سامان اٹھا کر لے گئے سندھ میں خواتین کے لیے مختص پہلی بس سرویس کا اعلان کراچی میں پنک بس سرویس کا آغاز یکم فروری سے ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انام ایمن کا کہنا ہے کہ یہ بس سرویس ملازمت پیش خواتین کے لیے خوشائند رہے گی بس سرویس کا پلوٹ روٹ پہلا روٹ مارل کالنیر تاور منتخب جبکہ مختلف روٹس پر جلد بسیں چلائی جائیں گے معروف چریدے فائننشل ٹائم سے لکھا ہے کہ پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کی خدشات منھلا رہی ہیں بجلی کی بندش اور غیر ملکی ذر مبادلہ کی شدید کمی سے کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے حکام بڑھتے ہوئے بہران سے بچنے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کا کہنا ہے کہ اس حق تار کہا کرتے تھے ڈالر کی قدر دو سو سے نیچے لائیں گے آج مارکٹ میں ڈھائی سو روپے میں ڈالر نہیں مل رہا ڈالر دو سو ساٹھ روپے میں بک رہا ہے پتہ نہیں مزید کتنا آگے جائے گا ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر رکا گیا تباہی کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکھے گا جب تک ملک میں الیکشن کی طرف نہ جایا جائے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ عمران خان کے ٹاگٹ پر صرف اپوزیشن نہیں ان کے دوست بھی ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان ہر ایک کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے تو کوئی بھی ہو قانون کے دائرے میں رہ کر کاروائی کریں سیاست کو غدار اور توہین مذہب سے دور رکھیں عمران خان کی گرستاری کی صورت میں جو کارکن اور اہدے دار گھر بیٹھا رہا اسے فارغ کر لیں گے پیڈیا اس سن کے صدر علی زیدی نے اپنی پارٹی کارکنوں کو تڑی لگا دی کہا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے لاہور اور اس کے ملحقہ علاقوں کے کارکنوں کو تاقید کر دی گئی ہے کہ وہ زمان پارک پہنچیں علی زیدی نے سوال کیا کیا فباد چوزری کلبھوشن سنگھ ہے جو اس کے موپر کپڑا ڈال کر اسے اطالت لے جایا گیا رہنمہ تحریک انصاف شاہ میں مطمئلشنی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کا زمان پارک لاہور پہنچنے کی ہدایات دے دیں کہا ان بستلوں کو عمران خان تک پہنچنے کیلئے ہم سب پر سے گزر کر جانا ہوگا محکمہ تعلیم نے شدید سردی کے باعث کراچی کے سکول کھلنے کے اوقات میں تبدیلی کر دی حکم ناما جاری سکول صبح ساڑھے آٹھ پجے کھولے جائیں گے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار پویٹہ میں خون جماعتی سردی میں شہری گیس سے محروم گلگت بلکستان خیبر وقت انخواہ آزاد کشمیر کی علاقوں میں برف باری اور بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ کئی رابطہ سڑکیں بند انداری کارربائی میں مشکلات چمن اور قلعہ سیف اللہ سمیت شمالی فلکستان میں کل سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان شہرہوں پر جمعی برف ہٹانے کے لیے رسکی آپریشن جاری گراچی میں بھی صبح سویرے سردی کا راجملی ریپورٹ ملے قائل علاقوں میں درجہ حرارت چھے ڈگری تک گر گیا پلات منفی گیارہ ڈگری سنٹیگریڈ کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا چترال منفی نو کوئٹہ منفی سات ہنزہ منفی چار اسلام آباد دو پشابر تین لاہور نو جبکہ لے میں درجہ حرارت منفی تیرہ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا بلوچستان کے علاقے بولان میں سیلاب سے متاثرہ پل چھ ماہ بعد بھی تعمیر نہ کیا جا سکا طویل مسافت لمبی کتارے اور گاڑیوں کو نقصان معمول بن گیا شہریوں اور مسافروں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی بنائی گئی جی آئی ٹی کا معاملہ سابق سی سی پیل لاہور غلام محمود جوگر کی جی آئی ٹی نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا ذرائع کے مطابق چالان نے ملزم نویت کو قتل اور اقدام قتل کا ملزم ٹھیرایا گیا ہے چالان میں کہا گیا ہے کہ نویت کی فائلنگ سے عمران خان اور اس کے ساتھی زخمی اور ایک شخص حلات ہوا تین روز قابل وفاقی حکومت نئی جی آئی ٹی بنا چکی نئی جی آئی ٹی کو تحریک انصاف نے لاہور آئے کورٹ میں چیلنج کر دیا یاسمین راشد نے درخواست میں مواقف اپنایا کہ وفاقی حکومت کا دوسری جی آئی ٹی بنانا بدنیتی اور غیب قانونی ہے بائی سینوری کو بنائی گئی جی آئی ٹی کا نویٹفیکیشن غیب قانونی قرار دیا جائے درخواست پر فیصلے تک وفاق کی تشکیل کردہ جی آئی ٹی کو تحقیقات سے رکھا جائے حدرکارہ مہوش حیات قبرہ خان کی یوٹیوبر عادل راجہ کے بیان کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات پی ٹی اے وفاقی حکومت اور ایف آئی نے جواب جمع کرا دیئے جسس نعمت اللہ نے سوال کیا کہ قابل اعتراض مواد ہٹانے کی ہدایت کی تھی ہٹا دیا ایف آئی کی تفتیشی افسر نے کہا کہ پی ٹی اے کو مواد ہٹانے کا کہہ دیا ہے جلد ہٹ جائے گا پی ٹی اے حکام نے بتایا جو قابل اعتراض مواد خود ہٹا سکتے تھے وہ ہٹا دیا ہے بیرون نے مجھ سے ہٹائے جانے والے مواد کے لیے حکام سے رابطہ کر رہے ہیں بھارت کے نام نیہاد یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ کلزماعتی حریت کانفرنس کے اپیل پر مقبوز آوادی میں مکمل ہرتال حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں مقبوزہ علاقے میں اسے یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق حاصل نہیں پاکستان میں بھی کشمیریوں کا بھارت کے نام نیہاد یوم جمہوریہ پر مظافر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج دھرنے وفاقی درحل حکومت اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے سامنے کشمیریوں نے بھرپور احتجاج کیا پاکستان میں مظاہروں میں اسکولوں کے طلبہ اور طالبات کی بھی شرکت آزادی چاک سے اقوام متحدہ مبسر مشن تک ریلی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم تیز ہو گئے مقبوضہ مقربی کنارے میں فلسطینی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فوج کا دھاوہ بزرگ خاتون سمیت نو فلسطینیوں کو شہید کر دیا بیس افراز زخمی چار کی حالت تشویشناک اسرائیلی فورسز نے طبی کارکنوں کو بھی حراسہ کیا زخمے کو لے جانے والی ایمبلنس پر گولیاں برسائیں کتھلے کی حیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین پر تنقید کہا ہم جنس پرستی جرم نہیں اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہیں گرجہ گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا ہم جنس پرستی کے مطالق جرم اور گناہ کے دلویان فرق کرنے کی ضرورت ہے صحافیوں پر جھوٹے مقدمات اور انتقامی کاریوائیوں کے خلاف پی ایف یوجے کی اپیل پر احتجاج اسلام آباد رحیم یار خان بہاولپور اور خوزدار میں صحافیوں کا سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج پیکہ ایک میتر امیم اور صحافیوں کے خلاف بوگس مقدمات ختم کرنے کے مطالبے کہا صحافیوں پر جھوٹے مقدمات قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے آرٹ کانسل کراچی کی جانب سے سات روز آئیوٹ فیسٹیول کا ان اعقاد چوتھ روز بیٹل آف وانز، تھیاتر سمیت گلوکاری، انسٹرمنٹلسٹ اور تقریری مقابلوں کا سلسلہ جاری دوسرے ویمنز ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو آٹھ فکٹ سے ہرا دیا سیریز میں آسٹریلیا کو دو سفر کی فیصلہ کند برطری، قومی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے سات فکٹ کے نقصان پر چاندے رنس بنا سکی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم آئی سی سی کرکیلر آف دیئر قرار مسلسل دوسری مرتبہ ون ڈے پلئر آف دیئر آوارڈ بھی جیت لیا بابر آزم نے سال دوہزار بائیس میں نو ٹیسٹ میں گیارہ سو چھراسی رنس، نو ون ڈیز میں پچھاسی رنس کی آسٹ سے چھہ سو انہتر رنس بنائے جب پی سی بی کرکٹ کمیٹی نظم سیٹھی کی کپتان کو مبارک بات کہا بابر آزم پاکستان کے لیے بائے سے فاخر ہے بھارتی کرکٹر کے الراہول اور آتھر شیطی کی شادی پر تہائف کی برسا سنیل شیطی نے بیٹی کو ممبئی میں پچاس کروڑ روپے یعنی پاکستان نے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کا فلائٹ توفے میں دیا ویرات کوہلی اور انوشکہ شرمہ نے بی ایم ڈیو گاڑی، دھونی نے، نینجا بائک، بولی ورڈ سٹار سلمان خان نے کار، ادھکار جیکی شروف نے گھڑی اور ادھکار ارجن کپور نے ہیرے کا برسٹر دیا اور پاکستان ٹیم کے کھراری شان مسود کی شادی کی تقریبات جاری کباری پروگرام میں سرپراز نے گانا گا کر سمہ بان دیا شان مسود کی کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی کل کراچی میں گلی میں کی تقریب ہوئی